امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ ایک مکھی بار بار اسے تنگ کر رہی تھی کہ ایک دم سے یہ شخص کہنے لگا یا علی اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا جو انسانوں کو بار بار تنگ کرتی ہے تو امام علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا مگر اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس مکھی کو دیکھ کر اپنی اوقات سمجھ لے کہ انسان اتنی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکھی کا مقابلہ کر سکے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی یہ مکھی پیدا کب ہوئی تو اللہ کے ولی امام علی نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے یہ دعا کی اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو طاقت میں شجاعت میں ایسا ہو جسے دیکھ کر میں فخر محسوس کروں تو اللہ نے دعا قبول کی اور ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت آدم نے اس بیٹے کا نام قیام رکھا اللہ نے قیام کو اتنی طاقت بکشی کہ وہ بھاری سے بھاری کام کر لیتا جسے چاہتا جو چاہتا کر گزرتا اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے آپ پر تکبر کرنے لگا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قیام غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ یہ میرا بیٹا غرور کرتا ہے کوئی ایسی چیز پیدا فرما کسے پتا چل جائے کہ یہ کچھ نہیں تو اللہ نے مکھی کو پیدا کیا جب وہ مکھی قیام کے چہرے پر بیٹھتی تو قیام اسے مارتا مگر وہ ہاتھ مکھی کے بجائے اپنے مو پر مار لیتا جب قیام کو مکھی نے بار بار تنگ کیا تو اپنے بابا سے کہنے لگا بابا یہ مکھی بیری جان نہیں چھوڑتی تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے جب تم اللہ کی بنائی ہوئی اس مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوچ وہ ذات کتنی بلند ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مجھے پیدا کیا اس کائنات کو پیدا کیا اللہ سے اپنے غرور اور تکبر کی توبہ کر یہ سننا تھا کہ قیام نے اللہ سے توبہ کر لی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے سینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ